موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام قرآن ورحم اسلام میرے پیارے بچوں آج ہم لوگ اپنے اس سیکشن میں یعنی قرآن کے اوپر جو اپیسوڈ ہے اس میں ایک قرآن کی بہت ہی پیاری اور اہم سرہ کے تعلق سے انشاءاللہ دیکھیں گے اس کی معنی ہے تاکہ آپ جب اس سرہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ سمجھ کر کے پڑھیں سب سے پہلے بتاؤ قرآن سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے کیوں کوئی بجا ہے ہاں کیا بجا ہے کیونکہ قرآن ہم کو بتاتے کہ اللہ تعالی نے قرآن نے کیا کیا بتایا ہے کیا دیا ہے کیا دیا ہے اور قرآن سکھنے میں آخریت کے دن ہم لوگ پڑھ کے چڑھتے دیں گے نہیں وہ تو حفظ کے لئے تھا یاد کرنے کے لئے ہم سمجھنے کی بات کریں سمجھ کے کیا فائدہ ہے قرآن اللہ نے کیا بولا ہے اللہ نے کیا کہا ہے وہ ہمیں معلوم ہوگا معلوم ہوگا معلوم ہو کے کیا فائدہ ہے اور پروفیت کی سیرت پروفیت کی سٹوری بتا چلی اور کیا فائدہ ہے اللہ کی کتاب ہے یہ یہ انسانوں کے دل کو ہلا دیتی ہے کتاب انسانوں کو صحیح راستہ بتاتی ہے صحیح راستہ تب پتا چلے گا جب سمجھیں گے اب ہم کچھ سمجھیں گے نہیں تو پتا کیسے چلے گا تو آج ہم قرآن کی ایک سورہ ہے سورة الفلق سورة الفلق کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو آیتیں ہیں کتنی آیتیں ہیں کتنی آیتیں ہیں سورة فلق پران کے اندر کتنی سورتیں ہیں تیس سورہ کتنی ہیں سورہ فلق کون سے نمبر پر ہے سیکنڈ سیکنڈ کے فرس سیکنڈ لاس سیکنڈ لاس سیکنڈ لاس یعنی کونسا نمبر سیکنڈ لاس سیکنڈ لاس کونسا ہوا یہ وان وان ہندر ان تھرٹین ہندر ان تھرٹین نمبر پر کونسی سورہ ہے سورة فلق سورة فلق کی شروعات کیسے ہوتی ہے پہلے کوئی پڑھے گا آپ میں سے پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وكب ومن شر نفاسات في الأكد ومن شر حاسد اذا حسد very good mashallah ہم لوگ پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں گے ترجمہ یعنی میننگ قرآن کونسی زبان میں ہے Arabic ترجمہ ہم کونسی زبان میں دیکھیں گے Urdu ابھی Urdu میں دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن سب زبانوں میں الحمدللہ تقریبا قرآن کا ترجمہ موجود ہے قل اعوذ برب الفلق آپ کہہ دیجئے قل کا مطلب کیا ہے کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق میں پناہ مانتا ہوں فلق کے رب کی فلق کسے کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے نا رات اندھیری رات گزرتی ہے اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے وہ صبح جو ہوتی ہے رات کا بھی رب اللہ ہے اور صبح کا بھی رب اللہ ہے لیکن خاص صبح کا ذکر ہے اس کی خکمت ہے بہت بڑی تو میں پناہ مانتا ہوں صبح کے رب کی فلق ترم کون ہے اللہ ہے من شر ما خلق اس کے مخلوق کے شر سے شر کا مطلب شر کا مطلب برائی جو شر جو ہے جو برائی ہے اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کی جو مخلوق ہے نا وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں مخلوق کے اندر خیر پہنچانا بھی ہے اور تقلیف بھی پہنچا سکتے ہیں جیسے تقلیف ہوتی ہے نا کوئی تقلیف جو اللہ کی کسی مخلوق کی وجہ سے ہو تو من شر ما خلق میں پناہ مانتا ہوں فلق کے رب کی اس کے مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کی تاریخی کی شر سے جب اس کا اندھیرا فہلتا ہے یہ خاص ایک وقت کی بات ہو رہی وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءالہ اندھیری رات کی تاریخی کے شر سے جو اندھیرا رات کا اندھیری رات کا جو اندھیرا ہے اس کی شر سے جب اندھیرا فہلتا ہے اور گانٹ پر فوکنے والیوں کی شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے تو بچوں اس سرہ کے اندر پانچ آیتے ہیں پانچ آیتوں میں سے جو لانس کی چار آیتے ہیں ان میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں الگ الگ چیزوں سے اور پہلی آیت میں ہم جس سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم اسے پکار رہے ہیں قُلْ اَعُوْضُ بِ رَبِّ الْفَلَقَ جو فَلَقْ کا رب ہے سوچو کہ جو فَلَقْ ہے نا اسے کسے فَلَقْ کیوں کہتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے فَالِقُ الْحَبِّ کہ جو بیج ہوتا ہے اس کو فارنے والا پتہ ہے آپ کو جو پودا نکلتا ہے نا چھوٹا سا وہ بیج کو فار کر کے اس میں سے نکلتا ہے تو وہ بھی فَلَقْ ہے فَلَقْ یا فَتْ کر کے اس میں سے نکلتا ہے تو فَلَقْ کیا ہے یہ جو رات کا اندھیرہ ہوتا ہے اور اندھیرے میں ہم جانتے ہیں کہ جنات اور شیعاتین بہت ایکٹف ہوتے ہیں لیکن وہ رات کا اندھیرہ ختم ہوتا ہے اور سبار کی روشنی آتی ہے اللہ قادر ہے کہ برائیوں کو ختم کر کے خیر کو لے آئے جو تکلیف ہیں اس کے شر سے اللہ بچا کر کے ہمیں اللہ تعالی محفوظ کریں آپ کو پتا ہوگا کہ سور فَلَقْ اور سور ناس یہ دو صورتوں کے تعلق سے خاص ہمیں ملتا ہے کیا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوتی فیزیکل درد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سور فَلَقْ اور سور ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے سور فَلَقْ اور سور ناس پڑھ کر دم کرتے آئیشہ رضی اللہ انہاں بتاتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بلاس میں جب دنیا سے جانے سے پہلے جب درد بہت بڑھ گیا تو وہ پڑھتیں اور پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتیں اور ہاتھوں کو ملتیں تو مطلب ہمیں کیا پتا چلا اگر آپ کی باڈی میں کبھی پین ہونا تو دعا لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے فلق و سلی ناس کا فائدہ ہے تو ہم یہاں پر پکا رہے ہیں اللہ کو اعوذ برب الفلق قل کہو اعوذ برب الفلق کہ میں پناہ مانتا ہوں فلق کے رب کی جو فلق کا رب ہے نا وہ جب رات کو ختم کرتا ہے صبح کی اجالے کو لے آتا ہے یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اسی طرح اللہ تعالی دنیا کی ساری برائیوں سے بھی ہمیں بچا سکتا ہے اور برائیوں کو ختم کر سکتا ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے بچوں یہ دنیا ایگزیم کی جگہ ہے دنیا کے اندر اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں تو سور فلق ہمیں ہم بہت سی بری بری چیزوں کے شرط سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ آنے دو بری چیزیں آنے دو چاہیے آپ کو یوسف بشرا آپ کو چاہیے آنے دو بری بری چیزیں بہت کو سٹرونگ کو سنو آنے دو بری چیزیں بول سکتا ہے کیوں کیونکہ انسان ہوتے ہیں کمزور قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو بنایا ہے کمزور اب اس میں ہم سٹرونگ ہوتے ہیں تو کس کی مدد سے ہوتے ہیں اللہ کے طرف سے ہم سٹرونگ ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں ساتھ ہوتا ہے تو ہم سٹرونگ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے چھوڑ دیا تو بہت کمزور ہے کتنا بھی سٹرونگ آدمی ہے تھوڑا سا اس کا دل دھرکنا بند ہو جائے حل کیا ہو جائے تو وہ کچھ بھی ہو جائے ہم کچھ نہیں ہیں اللہ تعالی کی مرضی نامتوں مدد نامتوں نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے تو یاد دکھو میرے بچوں سارے برائیوں سے بچانے والا کون ہے اللہ آپ اس پر چھوڑ دو اللہ کو یہ پسند ہے آپ اس کی مدد مانگو اللہ کو یہ پسند ہے تو فرسٹ آیت ہم نے دیکھ لیے یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ تو پڑھیں گے تو دل سے پڑھئے قرآن پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھنا چاہیے سمجھ کے پڑھنا چاہیے دعا کرتے ہیں اللہ سے تو صرف زبان دعا کریے زبان مانگ رہی ہے صرف ایسے ہونا چاہیے دل بھی مانگنا چاہیے دل سے مانگنا چاہیے انشاءاللہ یاد رہے گا آپ کو کیا چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے بنایا اللہ تعالی نے جو جو چیزیں بنائی وہ چیزوں میں شر بھی ہو سکتا ہے خیر بھی ہو سکتا ہے ایسی چیزیں بھی ہیں جیسے بیکٹیریا ہے وائرس ہے بیکٹیریا وائرس معلوم ہے آپ کو جن سے بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی خلق ہے جو اللہ تعالی نے بنایا اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں کچھ کھیلے مکوڑے ہوتے ہیں کچھ ساپ ہوتے ہیں کچھ ایسے کریچرز ہوتے ہیں لان شیر وغیرہ اسی طرح جنات ہے من شر ما خلق جو اللہ تعالی نے بنایا اس کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہے من شر ما خلق یا انسانوں میں کچھ انسان ہوتے ہیں جو انسانوں کے شیاتین ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو شیاتین جو ہوتے ہیں جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو بری کام کرنے والے لوگ سب جنوں میں ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں تو کوئی انسان آپ کو تکلیف پہنچا ستا ہے یا نہیں پہنچا ستا ہے تو آپ اس کے رب کی پناہ مانگو اس انسان کا رب جو ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے تو اس کی پناہ مانگو تو من شر ما خلق من شر ما خلق یاد ہے گا انشاءاللہ من شر ما خلق کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ تمام چیزوں کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہے تھارڈ آیت تیسری آیت وَمِن شَرِ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَمْ اور اندھیری رات کی تاریخیوں سے شر سے جب اندھیرہ فہلتا ہے اچھے باتاو اندھیرہ فہلتا ہے جیسے light ہے ابھی lights اس کو off کرتے ہیں تو کیسے off ہوتی ہے ۶ ڈارکلیオف ہیاتی ہے ، سویچ off نہیں یہ lights تو جو ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ switch off کرتے ہیں تو دیرکلی افوتی ہے بیکھانی جاتا ہے ابھی کرنے گ общ pre token لیکن سورج جا جاتا ہے اور اندھیرہ جا آتا ہے تو سورج switch off کچھ کر وگیا ایسے جاتا ہے کہ دیرکلی جاتا ہے اور اندھیرہ آتا ہے تو небольшمنبی مطلب ب disappeared آپ نے نے اسے کون کو بتا سکتا ہے یہ کون سا وقت ہے دن میں جب اندھیرہ پہلتا ہے شان 몰라 مگرب کے فورن بعد سے اندھیرہ پہلنا شروع ہوتا ہے دیکھا اپنے کبھی اندھی مغرب ہوتی ہے تو اندھیرہ آتا ہے آج تا آج تا آج تا پھیلتا ہے آتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں خاص اس وقت کی تعلق سے دیا ہوا ہے وَمِن شَرِغَا سِقِلْ اِذَا وَقَبْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو تو بچوں کو گھر میں لے لیں کیونکہ یہ وقت ہے جو شیطان شیاتین نکلتے اور پھیلتے ہیں پھر ایک گھنٹہ گزر جائے اس کے بعد ان کو آزاد کر سکتے ہیں تو شیطان آ کر کے فہلنے کا وقت کونسا ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد آپ سب بچے ہیں آپ کو گیا دکھیں گے انشاءاللہ کہ مغرب کے بعد کھیل رہے ہیں باہر رہے ہیں آپ تو باقی بچوں کو بھی سکھاؤ انشاءاللہ بلنا کہ یہ وقت ہے ابھی گھر میں جانا چاہیے مغرب کا وقت ہوا تو کہاں جانا چاہیے پہلے تو نماز پڑھنا چاہیے آپ بوئیز کو تو مزد میں جانا چاہیے انشاءاللہ تو گھر سے باہر کھیلتے ہوئے اکیلے میں یہ ایک وقت ہے جو برائی فہمتی ہے اس وقت پر اور ہم سورہ فلق میں کیا کہہ رہے ہیں وَمِن شَرِغَا سِقِنِدَا وَقَبْ اس اندھیری رات کے شر سے اندھیروں سے تاریخی سے شر سے جب اندھیرہ پہلتا ہے اوکے انشاءاللہ اور پھر چوتھی آیت میں آتا ہے وَمِن شَرِن نَفَّتَاتِ فِي الْأُخَد گانٹ پر فوکنے والیوں کے شر سے اب یہ گانٹ پر کون لوگ فوکتے ہیں مالون آپ کو مالون آپ کو دیکھو بچوں یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اتنا پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ بچ سکو انشاءاللہ دیکھئے کوئی آ کر آپ کو پکڑ کے بہت پنچ مارے مار سکتا ہے آپ مانے نہیں دوں گے لیکن کوئی کرنے پر آئے اگر کر سکتا ہے آپ ڈیفینڈ کروں گے اپنے آپ کو تو آپ کو پنچ کیا ہے مالون ہے پنچ اچھا چھوڑی سے لوگ آ کے مرڈر بھی کر سکتے مالون ہے آپ کو دیکھا ہے کبھی ہوتا ہے ایسا دنیا میں ایک چیز ہے جو آنکھوں سے دکھتی نہیں ہے اسے کہتے ہیں سحر کیا کہتے ہیں سحر سحر کا مطلب کیا ہے ماجک سحر کا مطلب کیا ہے ماجک سحر کا مطلب عربی زبان میں وہ چیز ہے جو چھپی ہوئی طاقتوں کے ذریعے ہوتا ہے جیسے سحور ہم لوگ کہتے ہیں سحری سحور اسے سحور کیوں کہتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں کرتے ہیں سحری کب کرتے ہیں اندھیرے میں کرتے ہیں اندھیرے میں کرتے ہیں سورج آنے کے بعد کرتے ہیں اندھیرے میں کرتے ہیں مالون ہے آپ کو تو سحور بھی اندھیرے میں کرتے ہیں وہ جب چھپا ہوا وقت ہوتا ہے سحر وہ چیز ہے جو چھپیوی طاقتوں سے ہوتا ہے یعنی جادو جو چیز ہے وہ ایکچولی چھپیوی طاقتوں سے ہوتا ہے اسلام نے بتایا کہ جو جادو کرنے والا ہے کروانے والا ہے وہ کفر ہے جادو کرنا کروانا کیا ہے کفر کفر کا مطلب اللہ کا انکار یہ ایک ایسی چیز ہے جو حرام ہے جو غلط ہے مجھے پتا ہے کہ آج کل سب سٹوریز کے سارے یہ ماجک کو بہت اچھا بتا جاتا ہے لیکن ماجک اسلام نے بتایا بہت بری چیز ہے دیکھو ماجک میں ایکچولی ہے نا دو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ چیز ہوتی جس میں ایک انسان ایک جن کے کانٹاک میں ہوتا ہے انسانوں کو اور جنوں کو کانٹاک میں نہیں رہنا ہے انسانوں کو انسانوں کی دنیا جی نہیں ہے جنوں کو جنوں کی دنیا میں رہنا ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں جو انسان جنوں سے مل کر کے بہت سارے گرے کام کرتے ہیں اور وہ جن کیا کراتے ہیں آپ کو معلوم ہے بچوں دیکھو آپ لوگ یہ دھکے میں کبھی نہیں پڑنا اس لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آج کل یہ سب صحیح جادو کی سٹوریز وغیرہ بہت کومن ہو گئی ہے کیا ہوتا ہے بچوں کہ جنوں میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور پورے جن اب وہ جن ہمیں دیکھتے ہیں کیا نہیں جن دیکھتے نہیں تو جن آ کر کے بہت دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوا قدوب بہت جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں جو شیہاتین ہوتے ہیں بہت جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں تو وہ شیہاتین کیا کرتے ہیں انسانوں میں سے کسی انسان کے ساتھ تچ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو تم میری بات مانو میں تمہارے لئے کام کروں گا اب وہ جو انسان ہے وہ بات مان لیتا ہے اگر تو وہ بن جاتا ہے ساہر ہاں جادوگر کیونکہ کیا ہوتا ہے وہ انسان سے وہ جن بہت سارے کام کرواتا ہے اور کیسے کیسے کام کراتا ہے کوئی بدترین قسم کی کام آپ کو پتا ہے تھوڑے سال پہلے تھوڑے سال پہلے کی بات ہے کہ کچھ ایسے بنگالی بابا ہے ان کی کہانی پیپر پہ آنے لگی تھی وہ لوگ کیا کر رہے تھے بنگالی بابا وہ بچوں کو پکڑ پکڑ کے خدمت کر کے ان کی قربانی دے رہے تھے اور پکڑے گئے تھے پولیس کیس ہوئے تھے وغیرہ کیونکہ یہ ملو ہے یہ یہ جو شیعتین ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کیلئے یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے بہت گندہ بہت برا آپ لوگ جتنا برا سوچ سکتے اس سے برا پھر وہ جن خوش ہوئے آتا ہے خوش ہوئے آتا ہے اور پھر خوش ہو کے اس کے لئے کام کرتا ہے تو اور وہ جن وہ جادوگر کو ایسی چیزیں کرتے رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ جن خوش ہو جائے یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا تاکہ آپ لوگ اس چیز کے تعلق سے معانیاں وغیرہ سن کر ان کے تعلق سے یہ مت سوچو کہ بہت اچھی دنیا ہے یہ جادوگی دنیا ہے گندی دنیا ہے بری دنیا ہے ہمیں ہماری دنیا میں رہنا ہے انسانوں کی دنیا میں آپ یہاں سے کام کرو فیزیکل ورل میں رہو اور یہاں پر ہی دنیا میں رہ کر کام کرو جنگت جاؤ انشاءاللہ اور جادوگر چکر میں اگر کوئی پڑ گیا تو برباد ہو گیا وہ کیونکہ شیاتین جو ہوتے ہیں جو اسے دکھتے نہیں ہیں ان کا سردار کون ہے ابلیس ابلیس کیا چاہتا ہے آپ سے آپ کے پیسے چاہتا ہے آپ کے پیسے چاہیے اس کو آپ کے روپیے چاہیے نہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ جہنم کی آنگ میں جا کر جلو آپ جہنم کی آنگ میں پہنچ جاؤ آپ اللہ کا انکار کر دو آپ کفر کرو آپ شرک کرو کیا چاہتا ہے شیطان یہی چاہتا ہے اس سے آپ سے کچھ نہیں چاہیے آپ کو جہنم پہنچانا ہے بس سمجھیں آپ وہ ہمارا دشمن ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں جب وہ لوگ ان جنوں کی بات ماننے لگتے ہیں نا تو وہ جن ان کو کچھ بھی دھکا دیتے ہیں کبھی کبھی بولتے ہیں نا مسلم جنوں ایسا بولی کہاتے ہیں پھر آہستہ 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 سٹیپ بائی سٹیپ کر کے انہیں گمراہ کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کر کے گمراہ کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم پناہ مانگ رہے ہیں کس کی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں گانٹوں پر فوکے ماننے والیوں کی شر سے یہاں پر یہ جو جادو کرنے والے جادوگر جادوگرنیاں جو بھی ہے ان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور لاسٹ پانچوی آیت میں آتا ہے وَمِن شَرِّحَا سِدِن اِذَا حَسَد اور حَاسِد حَسَد کرنے والے کے شر سے جب وہ حَسَد کرتا ہے حَسَد کسے کہتے ہیں آپ کو مارک ہے حَسَد آپ پر سے کون بتائے گا what is the meaning of حَسَد جاگڑا جلنا ہو جاگڑا یعنی کیا آپ کو پتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے اب جیسے مثال کے طور پر اگر مشرا کے پاس پینسل ہے اور دوسری بچی کے پاس ایسی پینسل ایسی وائٹ والی اچھی پینسل نہیں اور وہ سوچ رہی ہے کہ ایسی پینسل مشرا کے پاس بھی نہیں رہنا چاہی وہ چاہتی کہ آپ کے پاس یہ نعمت ختم ہو جائے حَسَد کیا ہے کہ کسی کی نعمت چلی جائے یہ چاہت ہو اگری وہ نے کہا ہے اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہی ہے اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہی ہے حَسَد اور جب کسی کے اندر حَسَد ہوگا موقع دیکھ کر آپ کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے اس کی کوشش کریں گے یسو نہیں حَسَد کرنے والے لوگ جو ہے نا مِنشَدِ حَسِدِ نِدَ حَسَد جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں برباد کریں کیسے بھی کر کے ہمارے پاس سے وہ نعمت چلے جائے بچوں ان کی شرق سے ہم پناہ مانگ رہے کس کی ان کے رب کی ان کا رب ہے نا اللہ اللہ کی پناہ مانگ رہے یہ بھی مخلوق ہے کہ نہیں ہے مخلوق ہے تو کس کی پناہ مانگ رہے اللہ کی پناہ مانگ رہے بچوں یہ بات سن کر فاتح کچھ نہیں ہوگا اگر آپ عمل نہیں کریں گے اگر آپ آپ سب بچوں کو اپنے ڈیلی کے شیڈیول میں یہ تین قل تین تین بات پڑھنے کی حیبٹ بنانی چاہیے وہ بھی دل سے صرف زبان سے کیسے آپ کریں گے انشاءاللہ پروفیکشن چاہیے نہیں چاہیے حفاظت چاہیے نہیں چاہیے کیا آپ اکیلے کریں گے فائٹ کریں گے اگر آپ اکیلے فائٹ کرنا چاہتے ہو فیل ہو جاؤں گے سب چیز میں سے کہیں نہ کہیں فسل جاؤں گے لیکن اگر آپ اللہ کی ملت مانگ لو تو ہو جائیں گے آپ سٹرونگ انشاءاللہ تو ہم پانچوں چیز روائز کر رہے ہیں فرسٹ قل اعوذ برب الفلق کہو رپیت کرو ساتھ میں کہو میں پناہ مانتا ہوں خلق کے رب کی سباہ کے رب کی من شرنا خلق جو اس نے مخلوق بنائی ان کے شر سے ان کی برائی سے پناہ مانگ رہے ہیں کس کی بنانے والی کی جو بنانے والا ہے اس کی پناہ مانگ رہے ہیں اس کی مخلوق کے شر سے من شر ما خلق جو اس نے پنایا جو اس نے پیدا کیا اس چیز کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ اللہ وَمِن شرِ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبْ اور رات کی تاریکیوں کے شر سے جب اندھیرہ فیلتا ہے جب اندھیرہ فیلتا ہے اور گانٹوں پر فوکنے والیوں کی شہر سے اور حسد کرنے والے کے شہر سے جب وہ حسد کرے تھے بچوں یہ آپ کی حفاظت کے لئے بہت سٹران چیز ہے آپ اس سرہ سے اپنا تعلق جوڑیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتا ہے سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازوں کے بعد سور فلق اور سور ناس ایک بار پڑھتا ہے سور فلق اور سور ناس پانچے نمازوں کے بعد تو بچوں انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ کریے جتنا ہو سکے maximum possible کریے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزوں کے شہر سے بچائے رکھے اچھا پہلے ابھی لاس بات اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں آپ میں سے کس کس کو بچنا ہے جادو سے حسد سے مقلوب کے شہر سے وہ ساری برائیہ جو رات میں فہلتی ہے جو ساری غلط چیزیں فہلتی ہیں وہ چیزوں کے شہر سے آپ میں سے کس کو بچنا ہے بچنا ہے آپ کو انشاءاللہ بچنا ہے تو پناہ مانگ لو انشاءاللہ طریقہ آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا اب ہم اگر پھر بھی فادہ نہیں اٹھائیں گے اور پھر کوئی بولے کہ نہیں مجھے یہ پرابلم ہو گیا وہ پرابلم ہو گیا تو آپ اپنی پروٹیکشن کیوں نہیں کرتے تو لاس میں میں ایک بات کہوں گا اور اس پر ہم ختم کریں گے آپ کو کہاوت پتا ہے مطلب کوئی چیز سے بچ جانا بہتر ہے کہ اس کے کہ ہو جائے وہ پرابلم پھر اس کو ٹھیک کرو بیماری ہے اگر آپ ساتھ پانی پیوں گے تو آپ بیماری سے بچوں گے یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے کہ بیمار ہو جاؤ پھر دوا لے کے ٹھیک کرو پریونشن is بہتر دین یہ جو سورہ ہے یہ پریونشن بھی ہے اور کیوں بھی مطلب آپ کو بچنا ہے تو حفاظت بھی ہے اور اگر کہیں پرابلم آ گیا تو پرابلم کی دوا بھی ہے اور اگر کہیں پرابلم آ گیا تو پرابلم کا سلاج بھی ہے تو چلیے میں بچوں تعلق جوڑیے اللہ کی اس کتاب سے تعلق جوڑیے اس سورہ سے اور اپنی حفاظت کریے انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو وہ لوگوں میں بنا دے جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے لئے کافی ہے لیکن آپ مانگو تو صحیح آپ مانگو تو صحیح اور مانگو اور وہ بہترین اور پیارے انداز سے مانگو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمائے لیے بھیجائے تو بچوں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دو اللہ کی حفاظت مانگو یقیناً اللہ تعالیٰ کافی ہے بندوں کے لئے اسی ارادے کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام کلام و اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم